اقرأ و خیہا و رتل القرآن اصبح بسوتی کا اسمع الاکوانا اقرأ کہ تنگ دستی کے جو عالم میں میں گبراتا ہوں یہ سبحان اللہ ذرا پوری کرے برنہ میں شیر چھوڑ دیتا ہوں تنگ دستی کے جو عالم میں میں گبراتا ہوں پردر غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں مہتاج کو غیرت کیسی شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں شرم اتنی ہے شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں اللہ فرماتے ہیں کہا تیرے رب نے تیرا رب کہتا ہے کہ تجھے جب بھی ضرورت پڑ جائے ادرونی مجھے آواز دیا کر مجھے آواز دیا کر کوئی بھی ضرورت پڑ جائے کسی غیر کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے دروازے پہ آ جایا کر میرے دربہور پہ آ جایا کر مجھے پکارا کر مجھے کہاں کر اے میرے بندے مجھے قسم ہے اپنی ربوبیت کی تیرے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے میری عطا اور بخشش میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی اے میرے بندے میں تو اعلان کرتا ہوں کہ تیری جنم دینے والی ماں سے بھی ستر ہی سے میں زیادہ تجھ پہ مہربان ہوں تو دیکھ تو سہی میں نے تجھے بن مانگے تجھے آنکھیں عطا کی ہیں بن مانگے لائف عطا کی ہیں بن مانگے تجھے کلر عطا کیا ہے بن مانگے تجھے حسن عطا کیا ہے بن مانگے تجھے زندگی عطا کی ہے اگر میں بن مانگے اتنا عطا کرتا ہوں تو اس وقت میری عطا اور بخشش کا عالم کیا ہوگا جب ہاتھ تیرا ہوگا در میرا ہوگا اسی طرح حضرت اقبال کے بقول کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہی راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں اے میرے بندے کسی غیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے در پہ آجا اگر تُو کسی اور در پہ جائے گا تو کبھی نہ کبھی وہ دروازہ تجھے بند نظر آئے گا دن کو کھلا ہے تو رات کو بند نظر آئے گا 24 آور کوئی بھی دور کھلا نہیں ہوتا لیکن میں اپنی جلالت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تُو جہاں بھی مجھے بیٹھ کے پکارے گا میں وہیں اپنا دربار لگا لوں گا میرے دروا میں نے اپنے دربار میں دور نہیں رکھی ہوئی میں نے اپنے دربار میں کوئی ونڈو نہیں لگوائی ہوئی میں نے اپنے دربار میں کوئی دروازہ نہیں رکھا ہوا اور تُو کسی مولوی کے پاس جائے گا وہ بھی سو جائے گا کسی پیر کے پاس جائے گا وہ بھی سو جائے گا باپ کے پاس جائے گا وہ بھی سو جائے گا ارے ماں کے پاس جائے گا وہ بھی سو جائے گی لیکن تو جب بھی میری دربار پہ آئے گا اللہ 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 وہ ہے جس کے سوا معبود کوئی نہیں مسجود کوئی نہیں حاج تروا کوئی نہیں مشکل کوشا کوئی نہیں نفع و ضرر کا مالے کوئی نہیں عزت اور ذلت کا مالے کوئی نہیں وہ کسی کو عزت دینا چاہے تو اسے زلیل کوئی نہیں کر سکتا وہ کسی کو رسوہ کرنا چاہے اسے عزت کوئی نہیں دے سکتا یہ ساری چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں موجود ہیں اور وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اس کے معبود ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے میں گزار ذکر رہا تھا ادرونی جو بھی چاہئے کسے مانگنا چاہئے بولو اور بلند آواز سے کسے ہمیں مانگنا چاہئے نبیوں نے کسے مانگا اولیاء اللہ نے کسے مانگا فقہ آنے کسے مانگا ابھی ہمارے حضرت بڑے بزرگوں کا تذکرہ کر رہے تھے انہوں نے کسے مانگا ہمیں بھی کسے مانگنا چاہئے اور ایک آخری بات آپ سے کہہ دوں اپنے انداز میں اب یہاں دیکھو قرآن کہتا ہے ادرونی مجھے پکارو مجھے پکارو چلو جی جنہوں نے پکارنا تھا انہوں نے تو پکار لیا تجھے پکار لیا اب بہت سے لوگ ایسے بھی تو ہیں نا کہ باوجود تیرے کہنے کے وہ تجھے پکارتے بولو پکارتے تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے توجہ میرا جملہ مجھے ایسے لگتا ہے رب کہتا ہے میں کہتا ہوں مجھے پکارو مجھے پکارو مجھے پکارو جنہوں نے مجھے پکار لیا تو ٹھیک ہو گیا جو بد نصیب مجھے نہیں پکارتے میں ان کو بھی محروم نہیں کرتا میں ان کو بھی محروم نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر تم مجھے نہیں پکارتے تو کوئی بات نہیں میں خود ہی تجھے پکار لیتا ہوں میں خود ہی تجھے پکار لیتا ہوں آئیے قرآن کی طرف یہاں قرآن کہتا ہے ادرونی استجب لکم اور جب کوئی میرے اللہ کو نہیں پکارتا تو پھر میرا اللہ یوں کہتا ہے فرمایا یا عبادی اللہزین اصرفوا قلا انفسیہم لا تقنطو من رحمت اللہ اے میرے بندو اے میرے بندو اے گناہگار بندو اے سیاکار بندو میں نے تو کہا ہے کہ تم مجھے پکارو تمہارے پکارنے میں دیر ہو سکتی ہے میرے جواب دے کر عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی لیکن اگر تم مجھے نہیں پکارتے تو میری رحمتیں پھر بھی تجھے آواز دے کے کہتی ہیں کہ اے میرے بندو جو خطا کاریاں کر لیتے ہو میری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم پچاس سال دور رہو ساٹھ سال دور رہو جب تمہارے سفید بالا جائیں میری دربار پیا جاؤ آ کر آنسو بہانہ تمہارا کام ہے تمہارے گناہوں کے دوزک کو بجا کر شیطان کو نکام کر کے تمہارے ساتھ سلا کر لینا میرا کام ہے موسیقی 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 موسیقی